آج کارا کی تحصیل میں تحصیل ہیڈکوارٹر پہ ایک پبلک دربار ہوا اس سے قبل کی کارا ایریا کا ہمارا کانگریس کا ایک سینئر ورکر ایک شخصیت محمد سکندر برٹ صاحب کی ڈیت ہوئی اور اس کے بعد ہم نے اس کی تازیت کی ماتمی کرادات پیش کی گئی اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے اور اس کے بعد ایک پبلک دربار ہوا کارا میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی کچھ مسائل لوگوں کے ابرے ان میں سے خاص کر کے نریگا کی پیمٹ جو عرصہ تین سال سے لوگوں کو پیسہ نہیں مر رہا ہے میں اس سرکار جو پچھلی چار سالوں میں سرکار تھی ان کی ناکہ اہلیت کی وجہ سے لوگوں کو پیسہ نہیں ملا مہتما گانی نیشنل ایمپلائیمنٹ گارنٹی ایک پندران دن کے اندر لوگوں کو پیسے دینے ہیں جبکہ یو پی فرسٹ اور یو پی سیکنڈ میں ان ٹائم پندران دن کے اندر لوگوں کو پیسے ملتا تھا آج تین سا دوہزار چونہ سے لے کر دوہزار ستارہ اور اٹھارہ تک لوگوں کی پیمٹیں جو ہیں تین سو کروڑ روپیہ جو ہے پورے ڈسٹرکڈ ڈوڈا چنہ کا بھگایا ہے اور آج پچاس کروڑ بیس کروڑ گورنمنٹ بیج رہی ہے جس سے لوگوں کا پیسہ نہیں مل رہی ہے اس کے ساتھ سیمٹ دیکھنے کو نہیں ہے لوگوں نے ریت بجری جمع کر کے رکھی ہے انہوں ٹائلیں جمع ہیں ان کو پیسہ ہے ان کو سیمٹ نہیں مل رہا ہے لہٰذا اس کی وجہ سے بھی بہت سے کام جو ہیلڈ اپ ہیں سچ بھارت کی بات کریں سچ بھارت میں آج دو کروڑ روپیہ لائیبلٹی ہے جس بلاک میں وہاں دس دس لاکھ روپیہ آتا ہے چھاتروں کو دیکھیں مغل میدان کو دیکھیں داربشالہ کو دیکھیں منجوا کو دیکھیں تھاٹری کو دیکھیں کارا یا جگیاس یا گندو یہ جو سچ بھارت کا پیسہ آئے چل کا پیسہ کب ملے گا سالوں سال گزر گئے لوگوں کو پیسہ نہیں مر رہا ہے سالت راشنگار لوگوں کو نہیں دیے جا رہے ہیں لوگوں کو کنورٹ کیا گیا ہے بی پیل سے اے پیل کی طرف جبکہ پہلے ایٹی ٹوانٹی کا مسئلہ تھا آج سکسٹے اور ہوتی پہ لوگوں کو لایا گیا ہے میں ہاں بجلی کی بات کروں آر جے جے وائی اور دین دیال میں ڈوڈا میں چھہسی کروڑ کشتوران میں چھنمے کروڑ رپیہ موجود ہے جو سنکشن ہے اور پیجلے چار سال سے یہ نائل سرکار نے ایک بھی کوئی کام شروع نہیں کیا میں گورنر صاحب سے گزارش کروں گا پھوری طور پہ جو ٹنڈر کیے ہیں وہ الارٹمنٹ کریں اور یہاں کام شروع کریں ریاست کی آرکونے میں باقی جگہ میں کام شروع ہوا ہے اور چناب ویلی کے کسی بھی ایک بھی ڈسٹک میں کام شروع نہیں ہوا ہے اور لہٰذا میں گزارش کروں گا پھوری طور پہ اس کی طرح توجہ دی جانی چاہیے سکولوں میں سٹاپ نہیں ہے جہاں سو بچے ہیں وہاں دو ٹیچر ہیں ٹیچروں کی پوسٹے کھالی پڑی ہیں آر ایٹی کو آر ایٹی بنانا تھا ان کی فائلیں وہاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس پڑی ہوئی ہیں ان کا صدیباؤ نہیں ہو رہا ہے اپگریڈیشن آپ سکول جو ہوئے ہیں ان کو روکا گیا ہے آج بچے جو ہیں کال ان کو داخلہ لینا ہے ٹانٹا کے لوگ دیکھیں جکیاس کے لوگ دیکھیں وہاں کچھال کے دیکھیں یا سگلی یا باقی جو گمیں بہت سارے سکول اپگریڈ ہوئے تھے ان کو ابھی بند کر دیا گیا ہے اس کو بھی چالو کیا جانا چاہیے کنٹریکٹرز کی پیمٹ ہے ان کو پیسہ نہیں مر رہا ہے لائیبلٹی بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایچ آر ورکر ڈیلی ویجرز ان کو پیمنٹ ویجرز نہیں مر رہے ہیں کیا کام کریں گے وہ لوگ جبکہ ریگرلائز کرنے تھے وہ لوگ جو پیچھے حکومت جو پی ڈی پی اور بی جی پی کی تھی نا اہل سرکار ان کو اپنے چار سالوں میں ان کو ریگرلائز نہیں کر سکے میری گورنر صاحب سے ارتماع سے پوری طور پر ان کو ریگرلائز کیا جائے اور ان کو نئے سیون پر کمیشن کے تیعت پیمنٹ دی جائے جہاں آر ای ٹی ٹی ٹنو کا مسئلہ ہے ان کی سہری دو دو مہینے کی بقایا ہے ان کو سیون پر سمیت ان کی سہری ریلیز کی جائے چاہیے اور اس کے علاوہ چھاٹری سے لے کر کلو تران تک جو روڈ ہے خاص تحالت ہے اس کی اس کو کارا بازار بٹیاز بازار باثری بازار اور گندو بازار ان میں میکنمائزیشن پوری طور پر شروع کیا جانا جائے لیک روڈ جو ہے کارا ٹانٹا روڈ ہے کارا جائی روڈ ہے کارا حالار روڈ ہے یا گندو جائی جو روڈ ہے یا کارا تو چالر روڈ جو ہے ان کو میکنمائز پوری طور پر کیا جائے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے اور خاص کر کے جو پوسٹیں کھالی ہیں وہ سیلس سیلیکشن بورٹ اور پبلک سیلسٹن کمیشن کہتے ہیں پوری طور پر ان کو روبہ عمل لائے جائے ان کی سیلیکشن کی جائے پی ایش سی دیکھیں کارا ملانو پی ایش سی میں ایک ڈنٹل سپیشلس ہے اور اس کے علاوہ انو پی ایش سی چلا رہا ہے جیکیاس انو چلا رہا ہے یہ نالی پتنازی ہمارا انو چلا رہا ہے رالتر ہمارا انو چلا رہا ہے ڈاکٹروں کی اتنی سکت قلت ہے لوگ پریشان ہیں جہذا اس پریشان تمام چندوں کا ساتھ باب اگر ہے گورنر کو چاہیے اس کا نوٹس لیں مجھے امید ہے کہ پوری طور پہ ان میری جو میں نے جو بتایا ان میں سخاص کر کے جو ایسٹی اور ایسٹی کے فرنٹس ریلیز کیے جاتے تھے پی ای میوائی کا زیادہ سے زیادہ جو سپیشل پیکیج دیا سپیشل فرنٹس جو دیے جاتے تھے ایسٹی کے لیے یا ایسٹی کے لیے ان کو بھی روکا گیا ہے بی آر جب کی پھنے روکی گئی ہیں بیٹ پاکٹ کی پھنے روکی گئی ہیں بیٹ پاکٹ کے تیار جو فرنٹس آتی تھی ان کو روکا جگہ گیا ہے اس میں سیونٹی پرسنٹ کی پینے کے پانی کی کٹوٹی کی گئی ہے پندرہ کروڑ دوڑا میں آتا تھا بیس کروڑ کشتوار آتا تھا آج چار چار پانچ پانچ کروڑ آتا ہے آج لوگ پانی کے بغیر تارس رہے ہیں آج لوگ بیڈی کے بغیر تارس رہے ہیں کانٹے دار تار راتن پول ٹانسپارمر رہیں بیڈی کے کٹوٹی دس دس گھنٹے ان تمام چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے اور ان پر خصوصی توجہ دے کے ان کو سینکشن کیا جانا چاہے بہت بہت شکریہ